موسیقی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی پاکستان کی سرکار نے کہا تھا کہ تحریک لبیگ پاکستان والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے دو دن بعد وہ انڈیا کے جو ایجنٹ ہیں وہ پاکستان کے چیف تسٹاف کمر جوید باجبا کے ساتھ پکچرز اترا رہے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے سپہ سلار صاحب سے اور انہوں نے ایک سو فیصد نہیں ایک ہزار فیصد ہمیں اسیورنس دیا ہے کہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور وہ معاملات حل ہو گئے تو وہ جو انڈیا کے ایجنٹ تھے جن کو شیغ رشید بھی انڈیا کے ایجنٹ کہہ رہے تھے فواد چودری بھی انڈیا کے ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ثورٹی چیف دارمی سٹاف سے ملے یہی حال ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے رہتا ہے بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں مگر بیچ میں عمران خان کہیں غیر ملکی ٹیلیویزن سٹیشنز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نئی ان کے ساتھ تو ہماری بات چیت چل رہی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں کیا ان سب پر آج بات چیت کریں گے ہم تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب سواگت آپ کا ویلکم خوش حامدید دیکھئے پاکستان میں تو نواز شریف بھی انڈیا کا ایجنٹ ہے جب بات خراب ہوتی ہے پی پس پارٹی والوں سے تو وہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں پی ڈی این کو بھی یعنی مولانا فضل رحمان کے گروپ کو بھی شاہ محمود قریشی نے انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا طریقے لبیک والے تو پکے انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے ٹی ٹی پی بھی انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات بھی ان کے تیہ ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے یہ ساری صورتحال ہے کیا پچھانی صاحب دیکھیں جی طائر صاحب یہ بڑی کمپلکس سیچوئیشن ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی انٹرو میں کہا ہے کہ کوئی بھی قوت میرے خیال میں پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی ایسی بچی ہوگی جس پہ سیریوسلی جو سیٹنگ منسٹرز ہیں یا گاورنمنٹ فنکشنیریز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے یہ الزام نہ لگایا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر معاملات بھی تیہ ہوتے رہے لیکن یہ سپیسیفکلی جو آپ بات کر رہے ہیں ہم یہ تحریک جو ہے لابیک اور یہ تحریک طالبان پاکستان جن کے بارے میں ایک سیریوس قسم کی چارجز بھی ہیں اور لیگلی بھی ان کو جو ہے وہ ٹیرررسٹ اور اس طرح کی قوتیں قرار دے کے تو انہوں نے جو ہے وہ بین بھی کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ پھر اس سطح کے مذاکرات کے بعد ان کو مکمل طور پہ واپس جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا جو ہے وہ مین سٹریم پالیٹکس میں جو آثار بتاتے ہیں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے ان کو ایک بڑی قوت کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن میں اس سالینے کی اجازت ہو گی تو اس کو ہم نے بہت ڈسکس کیا آپ دیکھیں پاکستان میں ہیرر چینل پہ ہیرر یوٹیوب پہ ہیرر فورم پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن میرے نزدیک اس میں کوئی نئے بات ہے نہیں میرے نزدیک اس کی ایک تو اسٹاریکل ریزن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کنسسٹنٹلی جب سے یہ ملیٹنس کا کھیل شروع ہوا ہے اور یہ کھیل ظاہر 1947 کے فوراً بات شروع ہو گیا تھا جب کشمیر میں قبائلی ملیٹنٹ انٹر کیے گئے تھے اکتوبر 1947 میں تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان بننے کے دو مہینے بعد یہ جو ملیٹنسی کا کھیل ہے یہ شروع ہو گیا تھا پاکستانی سائٹ پہ تو اس وقت سے لے کے تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بلکل یہی ڈیلنگ کی ہے کہ باوقت ضرورت ان کو بہت بڑے عظیم مجاہد بہت بڑے ایسیٹس اور بہت بڑی عظیم قوتیں قرار دیا اور پھر جب ضرورت پڑی تو ان کو جو ہے وہ انتائی برے طریقے سے زلیلو خوار کیا اور پھر جب ضرورت پڑی تو ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ ماف کر کے تو ان کو ایک مین سٹریم جو ہے وہ پالیٹکس میں لے آئی یہ کام جو ہے وہ جو کشمیر پہلے وہ ان کو جا کے پشاور سے لے آئے کشمیر میں ان کو داخل کیا ان سے پورا کام لیا اور اس کے بعد کہا کہ جی نہیں جی یہ ان کو ہم پیسے نہیں دیتے ہیں چونکہ یہ لوٹمار میں ملاوظ تھے اور وہ جو ان کو پیسے انہوں نے ان کے ساتھ کیے تھے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں مل سکے اس کے بعد یعنی پھر ان کو کانڈم کر دیا اور بعد میں پھر جب ضرورت پڑی تو انہی لوگوں کو صوبہ سارات کی پالیٹکس میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کلیئر کر کے وہ کر دیا گیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں تقریباً ایٹی کے قریب ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اور اس میں جو پرانے کھل رہی ہیں جس میں آفظ ممن سعید اور اس طرح کے لوگوں سے لے کے تو یہ آکے تحریکی طالبان پاکستان تقریباً ان کی مختلف شکلیں ہیں مختلف ناموں سے یہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے یہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں لیکن اہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکال کے لے آتے ہیں مشکل سے اور میں یہ سمیتا ہوں کہ یہ ایک پورا ایجنڈا تھا سٹیٹ آف پاکستان کا جو کہ زیستہ دیس پندروں سال سے بار بار ڈسکس ہوتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مین سٹریم میں لے آیا جائے اور اس کی دو وجوہات ان کو لگتی ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں انٹرنیشنل جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی چونکہ ہم کہیں گے کہ جی یہ لوگ تو اب شریف ہو گئے اور یہ تو اب سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی ملے ہے کوئی کانسلر ہے کوئی سیٹی کا جو ہے وہ میئر ہے کچھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنسی اس حد تک بڑھ گئی ہے اس کو جی چونکہ ان کو پتہ چل کہ ہم کابو نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اقدار میں شیئر دیا جائے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بانٹ برت کے تو جس طرح پہلے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے مختلف قوتوں کے اندر کہ اتنا اس کا حصہ ہے اس طرح یہ جو ملیٹنس ہیں یا بین جو ہیں ان کو بھی ایک باقعدہ اوپن لی شیئر جو ہے وہ الوکیٹ کیا جائے کہ یہ آپ کا حصہ ہے آپ آئیں اور اس کو انجائے کریں تو میں سمجھ تا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو میرے نزدیک تو یہ بڑا ایک سمپل قسم کا فینا منن ہے لیکن اس میں جو سب سے زیدہ ریسیت رپورٹس آ چکی ہیں قابل اعتماد قسم کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ یہ لوگ نواز شریف وغیرہ کو الیکشن میں تھوڑا سا ان کو نقصان دینے کے لیے ان کو ووٹ جو ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے پنجاب میں ان لوگوں کو فلوٹ کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے بڑا سیکسسفولی ڈیمیج کیا خود چلیں ووٹ لیے لیکن ایسے ووٹ ظاہر ہے ان کا مقصد ہے لیکن ان کو مسلم لیگ کو کافی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ کلیر کر کے تو نہ صرف یہ کہ ان کے ووٹ ان کے ذریعے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک فائدہ اٹھایا جائے بلکہ ان کو باقیدہ حکمران پارٹی کے حتادی کے طور پہ جو ہے فلوٹ کیا جائے اور ممکن ہے پبلک پریشر کی وحیسے یہ ایسا نہ کر سکیں لیکن پاکستان میں زشدہ دو تین سال سے یہ ریت چل گئی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پبلک کو بتا کے ڈسکلوز کر کے یا ان کو اعتماد میں لے کے نہیں کیا جاتا یعنی یہ سا اعتاد ممکن ہے پہلے ہی انہوں نے آپس میں بنا لیا ہوئی ہے جو ٹرمز اور کنڈیشن ساری ہوئی ہیں کہ ہم الیکشن میں مل کے الیکشن لڑیں گے اور اقدار میں آپ کو ایسا دیا جائے گا لیکن یہ بات کبھی بھی بیبلک کو ڈسکلوز نہ کی جائے چونکہ یہ ایک سکریسی کی پالیٹکس ایک نئی جو روایت پاکستان میں انٹروڈیوز ہوئی اگزشتہ تین سالوں میں یہ اس کا ایک معظر ہے تو میرے نرزدی یہ تو بلکل ایک سمپل سی بات اجناک جس کو ہم ویٹنس کر رہے ہیں اگزشتہ کہیں دائیوں سے دیکھئے بشانی صاحب آپ نے کہا کہ اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایسا ہی پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے کہ جس کو انڈیا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے یا غدار کہا جاتا ہے وہی ان کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ میز کی دوسری طرف پر بٹھا دیا جاتا ان کو اس ساری صورتح حال میں جو آپ نے خاص طرح طرح پاکستان کا ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے گشتہ انتخابات میں نواز شریف کی پارٹی کو نقصان پہنچ آیا ووٹ ان کے آہ کاٹنے کی صورت میں اب پھر وہ شاید آن بورڈ جو سیکرٹ کو ڈیل ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں شاید پھر ان کا یہی رول ہوگا مگر اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ کیا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی جو سرکار گشتہ چار سال سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی دوبارہ ری الیکٹ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہاں سے پیسے لاکے دیں گے کیا فائدہ پہنچا پائیں گے نہیں ان آلات میں تو ان کی جو سیچوئیشن ہے وہ تو ایک ٹوٹل فیلیور کی تصویر ہے جو ہم دیلی افزرب کرتے ہیں اور گزشتہ تین سال میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی قابل ذکر مسئلہ انہوں نے پراپرلی ہنڈل نہیں کیا اور اگر کیا بھی ہے تو اس کو پیش کیا جا سکے کہ ہم نے اس طریقے سے کوئی اچیویمنٹ جو ہے وہ کی ہے تو اسی حساب سے تو اب یہ ڈسکیشن وہاں پر چل رہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیسٹنس دے رہی ہے ان لوگوں سے چونکہ اب یہ سیچویشن جو بنتی جا رہی ہے اس میں ان کے جو سارے فیلیرز ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے لیکن جناب یہ ابھی جو ہے میں سمیتا ہوں کہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ ابھی ان کا فائنل دیسیجن ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کی سوچ کے لوگ موجود ہیں اور اس میں سے ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے ان لوگوں کو چے جائے کہ یہ کوئی ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور ڈیلیور کرنے کا ویسے بھی ان کو پتا ہے جی ڈیلیور انہوں نے کرنا کیا ہے گزشتہ تین سال سے جتنے بھی انٹرنیشنل کسی بھی ایشو پہ کوئی سبسٹینشل جس کو آپ کہتے ہیں نا کوئی کنسیڈریبل قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی کوئی بات چیت ہوئی کوئی مذاکرات ہوئے کوئی ملاقات ہوئی تو اس میں پاکستان جو ملیٹری باس ہیں وہ جاتے رہے اس میں خواہ اس میں جو ہے وہ کرزوں کی بات ہو انٹرنیشنل جو ہے وہ امداد کی بات ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو پتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اس سسٹم نے خود ہی کرنا ہے یہ انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ دوبارہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو دعوت دے رہے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات ہے نہیں پاکستان ملیٹری ایڈ سیلف یہ جو انسسٹ کرتی رہی اگدار پہ بیٹھ کے اس کی وعیسے جو ڈیزاسٹر لوگوں کو سامنا کرنا پڑا وہ آپ زیار کے زمانے میں دیکھ لیں یا مشرف کے زمانے میں دیکھ لیں تو اس کی موجودگی میں یہ ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے چونکہ ان کے جو اس وقت کے جو مفادات ہیں ان کی نظر اس پہ ہے چونکہ مراد جو ان کو اس فنڈ کیا جائے اصل بات تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حساب سے ایک الیکشن پوائنٹ اف یو سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ایک تیر اور دو شکار والی بات ہے کہ ایک تو ان کو ایک اپنے اعتادی کے طور پہ جو ہے وہ کلیر کر کے تو آپ فیلڈ میں رکھیں تاکہ آئندہ دو سال بعد جو الیکشن ہوں گے جس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو دان لکھی ہے یا اب جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں سابق وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ملاوث پائی گئی ہیں اس کے بعد جو زمنی انتخابات میں ان کی مقبولیت میں بے حساب کامی آئی ہے ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کو بھی اندزہ ہو گیا ہے کہ جائز طریقے سے الیکشن جو ہیں وہ نہیں جیتے جا سکتے ہیں اب اس کے لئے دان لی کے روایتی طریقے بھی اب اختیار کرنا مشکل ہیں تحریک لبیت جو ملیٹنٹ ٹیریس آرگنیزیشن ہے اور اس کے ساتھ بھی روابت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ہیں مگر پھر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے ٹی ٹی پی والے اور یہ ایک بلی چوہ کا کھیل ہے کہ کبھی ان کے کچھ فیکشن ریاستے پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں کچھ فیکشن سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح چل رہا ہے لیکن وہ بہت ہی دینجرس گرو سمجھا جاتا ہے اب جب عمران خان نے پچھلے دنوں ترکی کے ایک ٹیلی ویجن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ بات چی چل رہی اس سے پہلے یہی کہا گیا تھا ریاستی مشینری نے کہ یہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں انڈیا سے اور دیگر غیر ملکی طاقتوں سے اب جب کہ طریق طالبان پاکستان پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں اور خاص طور پر پشاور پبلک سکول کا واقعہ دنیا بھر کو نہیں بھولتا جس میں انہوں نے ڈھٹھائی کے ساتھ مسئول بچوں کے قتل عام کو تسلیم کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ طریق طالبان پاکستان کے ساتھ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو اب یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے کچھ معاملات تیہ پا رہے ہیں پا گئے ہیں اور براول بٹو اپنی ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی معاملات تیہ پا جائیں گے یا پا رہے ہیں بالکل جناب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دیفینٹلی تیہ پا جائیں گے اور ممکن ہے یہ اس کو ڈیکلیئر نہ کریں یا ڈسکلوز نہ کریں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھوڑا سا پبلوک کے خوف کی بیرس لیکن معاملات تیہ اس لیے پا سکتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ماضی میں انہوں نے ان خیالات کا ازار کیا ہے کہ اس کے بعد کتنی دفعہ انہوں نے بار بار اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے پریس میں کہ ہم تیاری کے طالبان پاکستان اور اس طرح کے دوسرے جو گروپز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی جو ہوں یا پاکستان کے طالبان ہوں چونکہ ان کی سوچ تقریباً جو ہے وہ سو فیصد ملتی ہے پرائم منسٹر کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو افغانستان کے اندر جو یہ سیچوئیشن ہوئی تھی جس کو انہوں نے آزادی ڈیکلیئر کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ افغانستان کے عوام کو پوری تاریخ کی بہترین غلامی میں دیکھلہ جا رہا ہے اس کو انہوں نے آزادی ڈیکلیئر کیا اس کے بعد پاکستان انہی لوگوں کی قیادت میں انٹرنیشنل اس وقت سب سے زیادہ مضبوطی سے یہ کمپین کر رہا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی حمایت کی جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے ورنہ اس کے نتائج جو ہیں وہ خوفناک بتائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر آ جائے گا اور بتا نہیں کیا ہوگا اور تیسرا یہ ہے کہ اس چیز کے باوجود اور انٹرنیشنل کیمیونیٹی نیشن کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے اس کے باوجود پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیل کر رہی ہیں کہیں سطح پر اس میں ڈیپلومیٹک سے لے کے ٹریڈ سے لے کے جو ہے وہ فائنینشل شعبے ہیں ہر چیز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی اس کو ڈیس آن کر رہی ہے کہ جب تک طالبان جو ہیں آپ نے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے یا یہ شرائط جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرتے ان کے ساتھ یہ ڈیل بڑی حد تک جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں بلکہ ایک ہی قسم کے خیالات رکھتے ہیں ایک ہی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں ان کا سوشل ایجنڈا ان کا پولٹیکل ایجنڈا اور ان کا جو انٹرنیشنل جو ریلیشن میں جو ایک سیچویشن کریئیٹ ہوئی ہے اس کا ایجنڈا بلکل ایک ہے تو ان حالات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بلکل کلیرلی ان کے ساتھ یہ تیہ کر لیں گے اور یہ اس لیے بھی تیہ کریں گے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس میں ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ اقدار میں آنے کی جو بہت وجوہات تھی بہت اس پارٹی کو جو ہے وہ کمپین سے باہر نکال دیا گیا تھا میز جو ہے وہ ٹیرورزم کے خوف کی وجہ سے اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو منظم کو تھی وہ یہ ہی تھے تحریک طالبان پاکستان جنہوں نے بڑے پیمانے پر خوف اور اراز پل آیا تھا اور اس طرح کی قوتوں کو جن کو ڈس لائک کرتے تھے انہوں نے کمپین تک نہیں کرنے دی تھی جس کے انتیجے میں یہ لوگ آگے آگے تھے پختون خواہ میں تو میرے خیال میں یہ ہر قسم کا ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ایب سے لے کے الیکشن تک جو کہ بہت کم وقت رہ گیا اس میں وہ کہیں ٹی ال پی کو استعمال کریں گے تاکہ اس کی جو خوفناکیت ہے اور اس کا جو خوف ہے اس کو پھلا کے تو مخالفین کو کچھلا جائے پیچھے دکیلا جائے کہیں پہ وہ تحریک لبیک کو یوز کریں گے تاکہ مذہب باشنی تو مشانی صاحب خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب ڈیلز کرتے کرتے کیا پاکستان کی ریاست کو ایک انتہائی خطرناک رستے پر نہیں لے کر جائیں گے نمبر ایک نمبر دو کیا اب مذہب کے نام پر کی جانے والی خطرناک ترین سیاست دنیا میں کوئی اپنا مقام رکھتی ہے جبکہ پاکستان کی اکانومی آل ریڈی بالکل تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے فیٹف کی لس پر موجود ہیں ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں مل رہا آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہیں حتی کہ چین تک پیسہ نہیں دے رہا تو اس ساری صورتحال میں ان کا اچیبمنٹ کیا ہے ریاست کے چاہے وہ سیاسی ایلیڈز خاص طور پر پی ٹی آئے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو کیا ان کو نظر نہیں آرہا کہ آگے پھر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے دیکھیں جی یہ تو ترننگ پوائنٹ ہے نا ترننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ جب آپ کی سارے دروازے بند ہوگے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں فیل ہو گئے جس کی ایک بڑی مثال فیٹی ایف ہے فیٹی ایف ایٹ سیلف ایک ریمارکیبل قسم کا ایک مثال آپ دے سکتے ہیں جس میں پاکستان کا فیلیر ثابت ہوتا ہے ان چیزوں پہ جو خود ان کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے مثلا پاکستانی سٹیٹ جو ہے یا رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کو اس چیز کی کیا ضرور پڑی ہے کہ وہ مانی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزیں جو بنیادی طور پر کریمینل کے مفادات کی چیزیں ہیں ان کے سے ڈیل کرنے کے سلسلے میں اس کیا اور آپ کو یاد ہے کہ لسٹ کا جو آخری نکتہ تھا جو آخری تین مہینے کے لیے ان کو ڈالایا گیا اس میں بنیادی طور پر یہ جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں یہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان نے جو ملیٹنٹ فورسز ہیں اور جو بین ٹیروریسٹ ارگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ باقیدہ جو پراسیکیوشن کا عمل ہے اور جو عدالتی عمل ہے اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا اور وہ آپ دیکھیں کہ ابھی تازہ تازہ یعنی افتوں کی بات ہے کہ رپورٹ آئی اس کو پھر اس لسٹ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد وہ لے کے آگے ٹی ایل پی کو اور یہ تحریک طالبان پاکستان کو کہ ہم جناب آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مائنسیٹ اس وقت پریویل کر رہا ہے اس کو قطن جو ہے وہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی چلاکیاں کر کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جوٹھے وعدے کر کے اس طرح کے جو ہے وہ کومیٹس دیکھے اور بعد میں اس کے لیے کوئی نہیں کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ لے کے آگے ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں ایف ای ایف مارکریسی کے حوالے سے یومر رائٹس کے حوالے سے یا رول آف لا کے حوالے سے جو ہے اور ٹیررزم کے حوالے سے اس میں باقاعدہ جانبوچ کے فیل ہو رہا ہے چونکہ اس میں کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ہے کہ جس کی ویسے وہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے اس لیے ہم کر نہیں رہے تو اس لیے میں سمیت ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے چونکہ ایک لوزر منٹالیٹی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو اس چیز میں اپنی اصل میں وہ سمجھتے ہیں فتح کہ ہم نہیں سنتے ہیں انٹرنیشنل کیمیونٹی کی یا یہ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے کہ حافظ سعید کو کیسے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے یا تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے یا اب یہ تحریک لبیگ کی بات دیکھ لیں کہ اسے موقع پہ جب وہ ان کے چار سو لوگ جو ہے ان کو انہوں نے باقیدہ کلیر کر کے چھوڑ دیا یہ ساری چیزیں تو کیا یہ فی ٹی ای ایف کے ریکٹ پہ نہیں گیا ہے اس میں جو دی او پراسس ہوتا تھا جو طریقہ ہے لاکہ کہ ان کی باقیدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے ان کی رپورٹیں تیار کی جائیں اور یہ کانفرم کیا جائے کہ یہ لوگ ٹیروریزم میں یا مانی لانڈرنگ میں یا اس طرح کے معاملات میں ملابس نہیں تو پھر ان کو ایک باقیدہ پراسس میں لے جا کے تو کلیر کیا جائے لیکن یہ آپ دیکھ لیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے شکست کو باتور ریاست منٹلی جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے اپنے فیلیر کو ایک لوزر قسم کی منٹالیٹی ہے اور سائیکالوجیکل میک اپ ہے جس کے اندر وہ چل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہیں مہینے دو تین مہینے بعد ایک دورہ کر کے دو تین عرب جو ہے وہ سعودی عرب سے لے لیں گے کوئی چین سے مانگ لیں گے تو اس طرح جو ہے ہمارے معاملات چلتے رہیں گے کوئی سیریس ایٹمٹ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ورنہ ان تین سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا پاکستان کو اس سارے جو ہے وہ دلدل سے نکال کے تو ایک ٹریک پہ ڈالا جا سکتا تھا اس میں کوئی راکر سائنس راستہ بھی کہ کیسے ختم کرنے کاؤنسی عدالت میں جانا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے تو اس کے باوجود اگر آپ نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے یہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں اور آپ کو منٹلی اور روحانی طور پہ اور سیاسی طور پہ ان سے امدردی ہے آپ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی ان کو آپ اپنوں ایسیٹ سمیتے ہیں سٹل اور آپ انٹرنیشنل کی آنکھوں میں دول جھونک رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اس وقت کوئی بھی انٹرنیشنلی آپ کی کسی قسم کی بھی کومنٹمنٹ پہ یا سٹیٹمنٹ پہ بلیو کرنے کے لیے آر نہیں ہے انفارچنیٹلی بشانی صاحب آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کی طرف سے ملیٹینسی کا آغاز تو پاکستان بننے کے دو مہینوں بعد ہی شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے قبائلیوں کو کشمیر میں گسایا آخر میں میں اس پر بھی آپ کا تفسہ لینا چاہوں گا کیونکہ طریقے لبیق پاکستان کا بھی کشمیر کا وہی ملیٹینٹ رویہ ہے اور طریقے طالبان پاکستان کا تو صرف رویہ ہی نہیں ہے بلکہ ماضی میں وہ کوٹ ان کوٹ سو کال کشمیر جہاد میں بھی انوالو رہے ہیں تو یہ جو ملیٹینسی کا جہاں سے آغاز ہوا تھا اور آج ہم سن ٢ونٹی ٢ونٹی ون کے آخر میں بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مائنسیٹ ویسے کا ویسا ہے جبکہ پاکستان ایک انچ بھی کشمیر کا نہیں لے سکا کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے پاکستان کے اس کشمیر کار کی وجہ سے وہ بچائرے بری طرح اس کا شکار ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ آپ کو کب تک چلتا نظر آ رہا ہے کیا کوئی اس کا انڈ ہے دیکھیں جی اب جو نئی صورت حال ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی کشمیر کا کوئی انچ لینا مسئلہ نہیں ہے یا ان کے لیے ان کا مقصد نہیں ہے اب ان کا مقصد یہ ہے کہ جو انچ وہ لے چکے ہیں اس کو کیسے بچا جائے بھارت سے تو اب ان کی ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ اس کے اردگرد ہے اس کے لیے ہوا وہ آگست 2019 کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انڈیا میں اس کو ایزے بارگیننگ چپ استعمال کریں یا انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن میں یا جہاں کہیں اور کوئی اس حوالے سے کوئی ان کو لیوریج ملتی ہے اس کو استعمال کریں لیکن ان کا فوکس بنیادی طور پر یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کس طریقے سے پاکستان کا پرمنٹ حصہ بنایا جائے اور انڈیا کا جو اس پہ کلیم ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکے میں یہ آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر انڈیا اس پہ سرنڈر کر دے صرف زبانی طور پہ کہ ٹھیک ہے آپ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں جو مرضی کریں ہمارا کوئی اس پہ جو ہے وہ کلیم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ کشمیر کا نام نہیں لے سکے گا اور جس طرح یہ عمران خان جو ہے نا لاتھی اٹھا کے مزفراباد چلا گیا تھا لوگوں کو مانا کرنے کے لیے کہ آپ جلوس نہ نکالیں یا سہ راتوں کی طرف مارچ نہ کریں اسی طرح یہ خود ڈنڈا اٹھا کے مسجدوں کے سامنے اور ادھر ادھر گھومے گا کہ خبردار اگر کسی نے مسئلہ کشمیر کا نام لیا اب مسئلہ کشمیر پاکستان کے نہیں چھیڑیں گے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ رہ گیا سارا کہانی اور کیا ایسا ہو سکے گا پریکٹیکلی تو ہوا ہوا لیکن یہ دیپنڈ کرتا ہے انڈیان لیڈرشپ پہ ان کی طرف سے تو ایسا ہوا ہوا ہے پریکٹیکلی اب ظاہر ہے ازاد کشمیر کی قانونی حصید کیا ہے یا گلگی بلدستان کی قانونی حصید کیا یہ کوئی بہت ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ دونوں ان کے زیر انتظام ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں اور ان کے سارے ریسورسز اور ساری جو جو انٹائٹلمنٹ ہے یا جو پولٹیکل اس پہ رائٹ ہیں یا ساری چیزیں وہ پاکستان کے آدمے ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے لیکن یہ انڈیا پہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ یہ دیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسی طرح تقسیم پہ راضی ہو جاتے ہیں بات ختم ہو جائے گی آدھر مول کافی سہر حاصل گفتگو کی خاص طور پر ٹی 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 پی کے حوالے سے جو نئی ڈیلز پاکستان میں ہو رہی ہیں ان پر تمام تر غداری کے فتووں اور ایجنٹی کے فتووں کے باوجود اور وہاں کا جو جیو پالٹکس ہے خاص طور پر بھارت اور پاکستان کا وہ اسی ملٹینسی کے اردگرد گھوم رہا ہے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب اگلے ہفتے آپ سے پھر باتشیت ہوگی ویورز باتشیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں آپ بریسٹر حمید بشانی صاحب کی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب دیجئے اور اسی چینل کے بٹن پر جب ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین انیلیس بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ